اسلام علیکم سیف سیٹو ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنس پر سرگودہ پولیس کے بہادر سپاہی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ممتاز حسین روزے کی حالت میں شہید ممتاز حسین جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا شہید کی نماز جنازہ پولیس لائن سرگودہ میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں آٹ پیو سرگودہ افضال احمد کوسر اور ڈی پیو سرگودہ فیصل گلزار سمیت پولیس افسران اور اہل کران کی شرکت اس موقع پر شہید اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو سلامی دی گئی سیف سٹی کمانڈ کنٹرول سینٹر کی کال پر فوری کا روائی ڈاؤن شپ سے ایٹیم کارڈز کو آپریشنل کرنے کے بہانے واردہ تے کرنے والے دو نوصر باز گرفتار ملزمان اکبر چوک لاہور میں واقعی نیجی بینک کی ایٹیم میں نوصر بازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے متاشرہ شہری نے ڈالفن سکارڈ کو مدد کے لیے طلب کیا تھا ڈالفن ٹیم نے غازی آباد لالپور لاہور سے بزرگ شہری سے واردات کرنے والا ڈاکو گرفتار کر لیا شہریوں کے مطلع کرنے پر ڈالفن ٹیم نے ایٹی ٹو کنال روڈ یاسر بروس پر ملزم کو راؤنڈ اپ کر لیا ملزم کے قبضے سے چھینہ گیا پندرہ ہزار سے زائد کیش برامت تھانا غازی آباد میں مقدمہ درج ایس پی ڈالفن آئیشہ بٹ کا کہنا ہے کہ ڈالفن اور پولیس رسپانس یونٹ جرائم پیشہ ناصر کے خلاف برسرے پیکار ہیں ریجنل پولیس آفیسر سرگودہ افضال احمد کوسر کا چاروں ازلا کو ایٹ پلین کی تیاری اور عمل درامت کا حکم آرپیو کا چاروں ازلا کے ڈی پیوز کے ساتھ ویڈیو علی کے جلاس کے دوران خطاب شاپنگ سینٹرز اور زیادہ آمد و رفت والی جگہ پر پولیس ڈیوٹی میں اضافہ کرنے کی تاقید آرپیو سرگودہ نے ڈکیٹی کی وار داتے روکنے کے لیے پنجاب ہائیوے پولیس کے ساتھ مل کر ڈیوٹی پلین بنانے کی ہدایت کی پرائم نیسٹر ڈیلیوری یونٹ پر محصول ہونے والی شکایات کو جلد از جلد میریٹ پر حل کیا جائے تھانا مامو کانجن فیصل آباد پولیس نے بدفعلی کا مرتقب ملزم گرفتات کر لیا ملزم غلام عباس نے آٹھ سالہ معصوم بچے کے ساتھ زبردستی بدفعلی کی تھانا مامو کانجن میں مقدمہ درج تبتیش کا آغاز سی اے سٹاف سیٹی ڈیویجن فیصل آباد نے بنشیاد فروش کی رفتات کر لیے ملزم ندیم عرف دیمہ سے دو ہزار دو سو چالیس گرام چرس اور بائیس سو روپے برامت تھانا مدینہ ٹون میں مقدمہ درج بشور پولیس کی پیشاورانہ خدمات لاپتہ بچی دو گھنٹوں میں برامت تھانا صدر پتوں کی پولیس کو ون فائپر دس سالہ دیلہ کے لاپتہ ہونے کی تلا ملی ڈی ایس پی پتوں کی رزوان منظور چیمہ کی زیرے نگرانی تین ایسا چوز پر مشتمل سپیشل ٹی میں تشقیل دی گئی قلیل وقت میں بچی کو ٹریس کر کے حبیبہ باز سے برامت کر کے باحفاظت والدہ کے حوالے کر دیا لودرہ پولیس میں ہیڈ کانسٹیبلز اے اے ایس آئی اور کانسٹیبلز ہیڈ کانسٹیبلز میں ترقی پانے والوں کو بیج لگانے کی تقریب ڈی پیو لودرہ سید قرار حسین نے ترقی پانے والوں کو بیج لگائے اے ایس ای بننے والوں میں راو محمد خالد اور محمد اکرام شامل ڈی پیو لودرہ سید قرار حسین کا کہنا ہے کہ پولیس اہل کار کے لیے ڈپارٹمنٹل پرموشن انتہائی خوش آئند بات ہوتی ہے مہک میں پولیس میں کانسٹیبلز پولیس فورس کی ریڈ کی ہڈی کے مترادی ہیں وام بچراہ میں سرگودہ کے رہائشی سنار نصیر احمد پراچہ سے پونے دو کروڑ روپے کا سونا اور رقم چھین کر ڈاکو فرار ڈی پیو میاوالی حسن عصد علوی کی ڈی پیو آفیس میں اہم پریس کانفرنس ڈکیتی کی واردار ٹویز ایس پی انویسٹیگیشن رانا محمد ارشد ڈی ایس پی سرکل موسیٰ خیل مہر محمد ریاض اور پولیس ٹیم کی مہنت رنگ لائی آمری بندیال گینگ ساتھی ملزمان سمیت گرفتار ڈی پیو بہاون لگر قدوس بے کے حکم پر زلی پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف گریک ڈاؤن جواری منشیات فروش اور ناجائج اسلحہ رکھنے والے بارہ ملزمان گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج تفتیش چاری اکارا تھانا کینٹ پولیس نے ایک کٹیگری کا اشتہاری اور ناجائج اسلحہ رکھنے والے افراد کو حراست میں لے لیا مجرم منیر پولیس کو سنگین مقدمات میں مطلوب تھا علی اصغر کے قبضے سے ناجائج اسلحہ برامت کر کے مقدمات درج کر لیا گیا ڈی پیو کارا عمر سعید ملک کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کا روائیاں جاری رہیں گے ڈیسٹریٹ پولیس آفیسے جہلم رانہ عمر فاروق کی ہدایت پر سماج دشمن اناصر کے خلاف گہرہ تنگ ساب انسپیکٹر عثمان تصدق انچار چوکی کھیوڑا اور پولیس ٹیم نے ملزم اسد علی سے ایک کلو دو سو ساٹھ گرام چرس برامت کر لی ساب انسپیکٹر محمد اشرف تھانہ پنٹ دادت خان نے منشیات فروش محمد کامران سے دس لٹر شراب برامت کی ملزمان کے خلاف الگ الگ تھانوں میں مقدمات درج تھانہ مزفرگر روحلہ والی پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بڑی کارروائیاں خطر ناک اشتہاری سمیت منشیات فروشوں اور ناجاج اسلحہ رکھنے والے گرفتار ملزمان سے ناجاج اسلحہ اور جرس کی بھاری مقدار برامت مقدمات درج یہیں تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے